السلام علیکم ایم ورمان ورمان بکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیل خرید سے ہوں گے دوستو سبا سبا اٹھ کے ناشتہ بنانا میرے لئے تو بہت ہی مشکل بن گئے ہر بندے کی ہمارے گھر میں ایک الگ پسند ہے اور ایک جیسا ناشتہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور میں نے ابھی ایک کمنٹ تھا مجھے کہ جناب میں نے ملتے پلتے ناشتے دکھا دکھا کے تو بچوں کا دماغ خراب کر دیا ہے لوگوں کے بچوں کا تو مشکل ہوتی ہے بچے سیدھا سیدھا ناشتہ نہیں کرتے تو سچ میں میرے گھر میں دیکھیں اب یہ میں کتنی مصیبت کر رہی ہوں ناشتے میں ایک نے ایک چیز کھانی ہے دوسرے نے وہ نہیں کھانی اور تیسرے نے تو کچھ اور ہی کھانا ہے تو اپنا اور بچوں کا اور ہزبنڈ کا ناشتہ ہے ہزبنڈ نے کہا ہے جی وہ سمئیہ کھائیں گے اور بیٹا اور میں پھر اوملیٹ اور بیٹ کھائیں گے یہ سمئیہ یہ میرے سرسال والوں کی ایک دیش ہے سمئیہوں کو ابال کے وہ موٹی سمئیہ ہوتی ہیں انہیں ابال کے اور اس کو پھر اسے بیٹر سے اوپر بیٹر لگا کے بیٹر سے چوپڑ کے اور اوپر پھر شکر ڈال کے کھاتے ہیں جی یہ اور دہی ڈال کے یہ ان کے علاقے کا کوئی فیوریٹ ناشتہ ہے اور جو کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے تو ان کے لئے وہ بنا دیا ہے یہاں پر برینک سمئیہ ہی تھی تو ان سے بنا دیا ہے اور اب یہ میں اپنے بیٹر کے لئے اپنے لئے سینڈوچ بنا رہی ہوں ایک بھالا مشکل کام ہے یقین کریں اتنی بھاگ دور صبح صبح مجھے لگتی ہے مجھے لگتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ سیدھا سیدھا ناشتہ کیوں نہیں کرتے بس پھر ناشتے کے بعد میں نے بنا دیا ہے آلو انڈے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کچھ پلان کیا ہوا اور ساتھ میں میں نے بنا دیا ہے یہ چاول ویڈیابل بلاو ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ رہیتہ بنا کے میرا گھنگی فریج میں کیونکہ دوستو husband آگئے ہیں بچے مجھے لیفت نہیں کر رہی ان کو میں اچھی نہیں لگ رہی تو میں نے انکہ ٹھیک ہے بس پر آپ لوگ آپس میں دین جوئے کریں اور انہیں پلان کیا وہ کچھ باہر سے کھائیں گے کہ میں نے احتیاطاً بنا دیا ہے کہ اگر نہ کچھ باہر سے کھایا گیا کیونکہ میرے husband ان husbands میں سے ہیں جو کہ ساری چیزیں کھانے کے بعد کہتے ہیں روٹی مطلب روٹی سے میں کھا دی نہیں تو میں نے کہا تاکہ پھر میرے پاس کم از کم روٹی کی option ہو تو پھر انہوں کو سب کچھ کرا کے میں دوستو جان چھڑا کے گھر سے ایک قسم کی نکل آئی ہوں یکین کریں میری دم بس ہو گئی پھر میں آگئی ہوں بس میں بیٹھ کے ٹاؤن کہنا میں پیشتے کوئی ایک مہینے سے پلان کریں ہوں کہ میں نے ٹاؤن جانا ہے میں نے ٹاؤن جانا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں یہاں پہ آکے اور بول ہو جاتے ہیں یہاں پر صرف شاپنگ ہے انٹیل انہوں نے اپنی چیز لے نہیں ہو پھر وہ بڑے شوق سے آتے ہیں تو ماما کے ساتھ ان کو جو ماما کی شاپنگ ہے وہ کرنی پسند نہیں ہے تو ہم بچےوں کو میں نے چھوڑا ہے ازبین کے پاس کے تینوں گھر میں پتہ نہیں کیا کریں گے اللہ ہی خیر کرے اور کھانا شاہر نہ بھی بنا کر رکھائیں میں نے کہتا ہے کھا لیجئے گا اور وہ کہتے ہیں ہم دورٹر کریں گے اور میں آگئی ہوں یہاں پہ اتنا مجھے یہاں پہ آکے مزا آتا ہے ایک سکون یہ بھی رہا میٹ آئیم ہے یقین کریں صبح سے اٹھ کے ناشتے دوپیر کا کھانا رات کا کھانا زہابی گلے پڑ جاتا ہے قسم سے تو بس آگئی ہوں یہاں پر اور پہلے میں نے کہا سٹاربکس پر ایک کافی کے کپ نہ پلیوں کیا خیال ہے پر نہیں ابھی تھیال سے ابھی نہ پہلے میں نے بڑا کچھ دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے کیونکہ میں آن لائن دیکھ 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 کے میں دماغ خراب ہو جا تھا کہ زہرہ پر پتہ نہیں کیا کچھ آگیا نیا اور میں نے اس کو نہیں دیکھا تو مجھے اصل میں ایک خاص قسم کے جھتوں کی تلاش جو کہ مجھے مل کے نہیں دے رہے ملے ہیں ملے ہیں لیکن جس کلر میں میں چاہ رہا ہوں اس میں نہیں دے اب ہم جی زہرہ میں آگئے ہیں زہرہ میں یہ کچھ آیا ہوئے دوستو یہ کتنے مزید ہے میں آپ کو چیز دکھاتی ہوں پتلی سی خاتون ہو جو میری پہنے پتلی سی ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کو پہنے کھولے سے پلازو کے ساتھ کتنا فلوئی اور اچھا سا یہ ڈرس لے گا آگے سے تھوڑا سا ہونچا ہے پیچھے سے لانگ ہے تو بڑا ہی اچھا لے گا یہ کن کریں اور گلا بھی اس کا بڑا مناسب ہے اللہ اوہ 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 میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا نہیں واپس پیٹانگ دیں اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو پر سے یہ دیکھنا ہے اس کا آگی سنا اسے بوٹ والا گلا ہے اور وہ بڑا ہی اچھا لائے گا میں ہزارا تھوڑی سی موٹی ہوں تو مجھ پہ لگتا ہے کوئی نہیں اس نے سوٹ ساٹ کرنا تو اس کو لٹکا لیتے ہیں واپس اچھا مجھے بڑا لگا یقین کریں بلو جینز کے ساتھ بھی اس کو پہنے تو بہت اچھا لائے گا اور یہ جوتے پتہ نہیں یہ اللہ سٹائل ایک چونچ والی جوتی اس کا نا مجھے سمجھ نہیں آری کہ کلر کیا کرنا ہے تو اور یہ سٹائل میں حد ہے زارا پہ یہ پتہ پاکستان میں برول گیا اور یہ سیل والی جوتی اس رنگ کو سیل پہ ہونا چاہی اور یہ پھر دیکھ نفیسے رنگ والا بیگ اور اس سٹائل میں کافی سا یہ رنگ اتنا اچھا بہت اچھا کلر ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں اچھی یہ مہنگ ہے اور اس کلر میں اچھا لگ رہا تھا مجھے سٹائل نہ لیکن کیا کریں آپ بتائیں لوں کے نہ لوں ابھی کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں میرے تک کریم چیختہ وائٹ نہیں کریم کریم کڑا اور یہ جو سیل والی جوتی اس کا اچھا والا کلر اور یہ زالی میرے ہیل والی جوتی پھر شادی نہیں ہے تو کیا کروں میں یہ رنگ لے کے اور یہ پھر ایک اور ہیل والی جوتی اور پھر یہ آگے سنکرز ہے نا اور یہ گمشدہ جوتی پتہ نہیں اس کے باقی ریشتنار کے لئے اور یہ پھر لوفر جوتی مطلب لوفر تو جیو ہی فیشن کر دیا نے گو دیا اور پھر یہ چھوٹی سکرٹ دوستو میں اتنی حران ہو گیا انہی بھی چھوٹی سکرٹ کو ہی پاندیا پلا اوٹے شیشیاں نا کامتے پر اچھا سکرٹ پین کے اوپر جیکٹ بھی پینے اور پھر یہ بیتوکا سا درس لمبا سا اور پھر ایک اور نہائی بکواس جیو تھی اور پھر اسی پرس میں تین کلر بھی تھا اور پھر یہ بیگ ہیں ہند بیگ یہ دیکھیں گے اس میں تین کلر بھی ہے اسی سٹائل میں اور پھر یہ عجیب بگری دسم کا جوتہ اچیب جالی والا سوٹ یہ گاؤن ہے اور پھر یہ بیگ سارا کو سکھا دی ہونے آپ کو جو جوتہ میں ڈونڈنے آئی تھی وہ ابھی تک میں نظر نہیں آیا اور پھر ایک یہ جیکٹ کڑھائی والی کنے شوک ہو گیا میں پاکستان ترا کڑھائی آنے سوٹ پاندا تو سامنی ہوئی مجھے اور پھر کڑھائی والی جیکٹ کے ساتھ ہی ٹنگا ہوا تھا ایک کڑھائی والا پجاما مطلب 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 اس کے ساتھ پہنے اس کے ساتھ آپ بلیک شرٹ پہنیں گے اور پھر تری میری جولری ریک بلکل تری میری جولری اس کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ کس طرح کی جولری یہ زیادہ ہی موڈرن قسم کی جولری بلکل نہ سجی دوستو جو میں نے اپنے ساتھ لگا لگا کر اس کو دیکھا ذرا نہیں سجی مطلب ہر چیز لینے والی مہران ہوں یہ ان کے دیزائنر یہ کتنے ان کے پیسے ویسٹ کراتے ہیں چیزیں پھر یہ ایک ٹرنچ کوڑ تھا یہ میں دیکھا اور یہ کوڑ جوتا اب تک دھنگ کے جوتوں میں ایک ہی جوتا یہ جوتے آپس میں جوڑے ہوتے ہیں اس کو دونوں پاؤں پہنتے ہیں پھر آپ چل نہیں سکتے ہیں ہم چل کے تیڑے ہو کے ادھر ہو کے ادھر ہو کے جب تک دیکھیں تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی پھر چائنیز چال چلتے ہوئے میں کبھی ادھر ہوں اور پھر کبھی ایسے ایسے کر کے ادھر ہوں اور تب بڑی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ہر اینگل سے دیکھوں پھر یہ جوتا مجھے اچھا لگا لیکن اس میں کچھ اچھا نہیں بھی لگا جو کہ مجھے سامنے ہیل ٹھیک تھی چھوٹی تھی لیکن آگے سے ٹائٹ تھا پہل یہ بھی ایک جوتا تھا یہ تھا وہ جوتا جس کو میں دیکھنے کے لئے لیکن یہ مجھے بلیک کلر میں چاہیے تھا اور بلیک کلر بھی ختم تھا اور یہ چمچماتے سیلور کلر میں تھا تو مطلب یہ تو آنا فضول ہی ہو گیا اور پھر جسو ایک میں جوتا دیکھا یہ جوتا مجھے پڑا ہوا اتنا چار تھا لیکن جیسے ہی میں اس کے اندر پاؤں نہیں لگے میں نے ٹرک کے اندر پاؤں نہیں لگے ٹرک کے موما جوتا دیکھیں بھی واپس اس کو میں رکھتے ہوں پڑا ہوا ہوا ہمارا مناسر بڑا modern لگ رہا تھا لیکن جو میں نے پاؤں ڈالے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو اڑ گئے ہیں بچوں کے ساتھ اب میں بچوں والے سیکشن میں آگئی ہوں اصل میں بچوں کے لیے تھا تھوڑی سی شاپنگ کرنے تھی کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ لندن جا رہے ہیں مجھے نہیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ہے وہ جا رہے ہیں لندن اپنے بابا کے ساتھ وہ جاتے ہیں وہ زیادہ تیار شیار ہو کے جائیں اور مطلب جب بہت دن جوائے کر کے آئے ہیں اپنے ڈالی کے ساتھ جا کے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لوگوں کی تیاری کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی بیکس پہ کر دیتے ہیں میں نے بہت کچھ دیکھا بچوں کے لیے لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے کپڑے اچھے تھے گل سیکشن زیادہ اچھا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے دیکھ رہتے ہیں دونوں کلر بہت اچھے لگے یہ بلو بھی اور جو بیجس ہے وہ بھی یہ بلو کے ساتھ یہ جینس کی پینس تھی یہ بہت اچھی بہت سمارٹ سٹالش پینس تھی لیکن مہنگا ہی بڑا یہ سٹی بڑا مہنگا بان جانا تھا اس کے اندر پر ٹی شرٹ ہے پر ایک ہی اور دیکھیں کتنا سمارٹ بلکل میرے پچھوں کو کورین چیزیں بڑی پسند ہیں تو جو بھی دراموں میں پھر کوئی دیکھ رکے پہنے ہوئے میری بیٹی تو فران کہتے ہیں ماما مجھے بھی یہ لے دے یہ ڈھونڈ کے لئے انگلی سے کہیں سے تو بس اب یہ اس نے دیکھا تھا یہ وائٹ شرٹ اور یہ بیج سی ایک پانٹس اور دیکھیں گے اس کی مل گئے بس پر اس کے بعد وہاں سے چیزیں لے کے نکلیں تو دوستو یہ دیکھیں ہماری مائیاں اس عمر میں ہم ان کو منجی پر ڈال کے مار دیکھتے ہیں بڑیاں اور یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کنے فیشن کرتے ہیں اس کے اوپر لگے پری چوراہے پر تو بس پھر ابھی یہ جو جتنی بھی میری پر دکانیں تھی نا دوستو ایک کے بعد ایک میں نے کوئی نہ مطلب آؤٹلٹ چھوڑا نہیں یارکیٹ سے ہوکے تو ٹیڈ بیکر سے ہوکے تو بس پتہ نہیں میں نے کوئی دکان چھوڑی نہیں اور آگئے ہم زارہ ہوم پر اے دوستو اتنی اچھی چیزیں تھی یقین کریں دیکھ رہے ہیں نا آپ بہت ہی اچھی چیزیں تھی یقین کریں نفیس لیکن یہ جو نیچے والی پلیٹ دیکھ رہے ہیں نا ابھی جو کنگریوں والی پلیٹ ایسی بالکل پر پڑی ہوئی یقین کریں شوق کریں جس باتی ہو کہ میں نے یہاں سے لینے لی یہ پڑی ہوئی پڑی ہوئی یہ پانچ پاؤن کی ایک تھی اور وہ پتہ نہیں دو پاؤن کی ایک تھی پڑی ہوئی نا آدھی قیمت میں جب ایک چیز تو بہل باقی چیزیں بہت زیادہ اچھی دیکھ رہے ہیں آپ کلر کتنے فریش سمر کلر بہت زیادہ اور اس کے علاوہ یہ گولن کننے والی پلیٹیں بہت اچھی تھی بس میرے دماغ یہ حراب ہے جہاں برطن دیکھ لیتے ہیں بس مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھائیں تان کے یہاں سے باہر نکال بڑی ہی نفیس نفیس چیزیں دیکھ لے ٹرکیش ٹی کپ یہاں پہ بھی پڑے ہوئے تو مجھے تو گفت میں مل گئے ماشاءاللہ اور پھر یہ مابل کی چیزیں وہ بڑا جو کیک سٹینڈ ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا مابل کا اور یہ کپس اور مگز اور بڑا کچھ دارو والے گلاس اگر کسی کو چاہی ہی ہو تو دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پر بھی میں نے ایک دو چیزیں ملی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں آپ کو پھر گھر جا کے دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد آگے ہیں میں یہاں پر ریو آلینڈ پہ تو میرے پاس گفت کارڈ پڑا گیا جب بھی آتی ہوں گفت کارڈ لے کے آتی ہوں اور وہ میں لے لوں لیکن میں یہاں سے کیا لوں مجھے کچھ سمجھ جاتی ہے مجھے اچھا لگ رہا تھا لانگ جو ٹرنچ کوٹ تھا ایک اور نہ گھریاں نے فاکستان نہیں کوئی سمجھ ہے ایک کے کندے ہیں وہ باہر نکلے پڑے ہیں دوسرے کو دیکھو جس کے کندے پورے ہیں تو وہ نیچے سے پورا نہیں ہیں عجیب ہی معاملہ تھا سب کچھ کر آکے شاپنگ کر کے تھکھا میں سٹرابکس پہ آگئے ہوں اور ساتھ میں پی ہے کافی بہت مزایا ہے دوستو ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ کے کومنٹس میں لئے فیول کا کام کرتے ہیں آج کا لوگ اتنا ہی تھا پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ